ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی ٹھیک ہیں صبح کے بجے ساڑھے ساتھ اور آج بن رہی ہے پہلی چائے کیونکہ ہر بار میں ہر روز ایک چائے میں صبح صبح پی لیتی ہوں جلدی ہی لیکن آج چائے لیٹ ہو گئی ہے اور اٹھی میں کافی جلدی تھی پانچ بجے اٹھ گئی تھی ٹائم میرے پاس کافی ہے ابھی کام پورے ہو چکے ہیں تو پھر سے میں نے چاکو گرم کر لیا ہے اور ایک میرے پاس پلاسٹیک کی ڈبی رکھی ہے اس کا اوپر کا ڈک میں نے کٹ کے الگ کر دیا اور یہ دیکھو جس میں میں بمبار رکھتی ہوں برطن دونے کا سابون اس کے ایک سیڈے میں نے اس کو سیٹ کر دیا ہے کیونکہ اس کے اندر میں سپونج رکھتی ہوں ساتھ میں سابون کے تو وہ سابون گلتی زیادہ ہے اور سپونج کے اندر سابون زیادہ لگ جاتی ہے تو وہ ویشٹیج ہی ہوتی ہے مجھے ایسے لگتا ہے تو یہاں پہ میں نے الگ سے اس کو سیٹ کر دیا اچھے سے واش کر کے تو ساف سترا سپونج یہاں پہ رکھا رہے گا تو یہ آئیڈیا مجھے کافی اچھا لگا آپ کو کیسا لگا جرور بتائیے گا اور یہ دیکھو یہ کنٹینر ہے بچوں کے کھانے کے جو آتے تھے اوڈر کر کے وہ جب مگاتے تھے کچھ بھی چیز تو اس کے کھالی کنٹینر رکھے ہوئے تھے تو ان کو اس طرح یوز کیا ہے ایک میں میں نے چمچ رکھ دیا ایک میں میں نے چاکو چاکو کی لمبا ہی زیادہ ہے تو ایک سائیڈ سی کنٹینر کو کٹ دیا ہے اور یہ چھوٹے پلیٹس یا ڈک بولو جن کو جو چاہی ہوتی ہے کپ وغیرہ پہ لگانے کے لیے ان کو یہی پہ سیٹ کر دیا ہے جرورت کے انساریاں یہی سے اٹھا کے اور یوز میں لے لوں گی اور بیچ میں پھر سے جیسے سپیس بچ ہی گیا ہے کچھ اور اگر اپ میں رکھنا چاہوں تو اور یہ جیسے سابون جیسے رین سابون میں یہاں پہ رکھتی ہوتی تھی کپڑے دونے کے لیے جو ڈرسٹنگ واڑے کپڑے میں دوتی ہوں ان کے لیے تو یہ جیسے گلتی زیادہ ہے جیسے بار بار جو پانی میں اس کو یوز کرتے ہیں تو وہ لگتی بھی زیادہ تھی تو اس کو اس طرح سے میں نے ایک مطلب بوٹل میں بار لیا ہے سابون ڈال کے اوپر سے پانی ڈال گیا تو یہ ایک لیکویڈ کی طرح تیار ہو گیا لگنے میں بھی آسانی رہے گی جتنی ضرور تو اتنا یوج کر کے اور آپ واپس اس کو رکھ دو تو یہ ساب سترہ بھی رکھا رہے گا اور سابون کی ویسٹ ایج بھی نہیں ہوگی تو یہ آئیڈیا بھی مجھے کافی اچھا لگا آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا اور یہ ساتھ میں میرے پاس کافی پرانی جیسے باسکیٹ رکھی ہوئی تھی تو اس کے اندر میں نے جیسے ٹیشو پیپر یا کچھ ایسی چیزیں جو ساب ستری رکھی رہے اور ضرورت پڑھنے بھی اسی میں سے نکال لوں اور یہ دیکھو چائے کتنے اچھے سے پک چکی ہے بلکل قیاری والی چائے بن گئی ہے اور ابھی میں ایک بار بیٹھ کے چائے کو انجوئی کرنے والی ہوں کیونکہ کافی لیٹ ہو چکیوں چائے میں اور یہاں پہ آج میں کر رہی ہوں ٹری کی کلیننگ پیچھے سے جیسے کئی بار ٹری پیچھے سے یلو یلو ہو جاتی ہے ویسے میں پورا دھیان رکھتی ہوں سنکھ میں جیسے سبجی والے برتنوں کے ساتھ ٹری کبھی نہیں چھوڑتی ہوں تو لیکن پھر بھی کافی پرانی ٹری ہے کم سے کم 20 سال پرانی ہے تو تھوڑا تو پھر ہوئی جاتی ہے تو اس کو میں کلین کر رہی ہوں کلین کرنے میں کافی کچھ چیزیں میں نے یوج کی ہے محنت کی ہے کچھ مجھے سکسس ملی ہے لیکن پوری وائٹ ون نہیں نکلی تو زیادہ بھی نہیں ملی اور آج میں کافی جلدی اٹھی تھی پانچ بجے اٹھ گئی تھی کیونکہ آج ہے ہمارے جاکڑوں کے دیوتا جاکڑوں کے دادا بگمل جی مہاراج کا دن تیرس کا دن ہے تو کافی خوشی خوشی میں جلدی پانچ بجے اٹھ گئی میں نے جیسے پوجہ پاٹ کر لی تھی اور یہ دیکھو ٹری اتنی صاف نکل گئی ہے مطلب کچھ کچھ محنت کا فل مجھے مل ہے اور اتنی ساری چیزیں میں نے یوج کی تھی ہار پیک یا بیمبار یا پھر جیسے بیکنگ پاوڈر وینگر نمک نیمبو جو چیزیں تھی وہ سب یوج کر کے اور کافی محنت کر کے میں نے کافی کچھ اس کے کلین کر دیا ہے زیادہ تو نہیں لیکن ویسے پورا دھیان رکھنا چاہیے ٹری کو کبھی بھی سنک میں نہیں رکھنا چاہیے اور یا پھر جیسے کئی بار میں جیسے چھونک لگاتی ہوں تو میں نے اس کے اندر کچھ چیزیں ڈال کے چھونک لگا دیا تو حلدی کی باف سے وہ یلو ہو گئی تھی تو آگے سے میں پورا دھیان رکھ رہی ہوں اور یہ دیکھو آج میں نے بینڈی کی سبجی بنائی ہے کچھ ڈال کے جو کافی ٹیشٹی بنی ہے اس کا میں شورٹ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک بار آپ بھی جرور ٹرائے کیجئے سبجی وہ زیادہ ٹیشٹی بنتی ہے وہ جو کھالی جیسے کسی کو بینڈی زیادہ نہیں سیٹ کرتی ہے حجم نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ سبجی فائدے بند ہے اور بات کر رہی تھی میں بگمال جی مہاراج کی تو جاکڑوں کے دیوتا جرور بولے جاتے ہیں کل کے دیوتا لیکن ان کو کو کوئی بھی منا سکتا ہے وہ ہر کسی کے من کی اچھا پوری کرتے ہیں اگر سچے دل سے آپ مناتے ہو تو اور میری ڈی بی گا گام ہے وہاں پہ ان کا دام ہے اور ویسے میرے سسرحال میں بھی ان کا کافی بڑا مندر ہے تو اچھے سے وہاں جاگرن وغیرہ لگتا ہے لیکن ہمارا تو ٹائم ایسا چل رہا ہے کہ میں اچھے سے کڑائی وغیرہ نہیں کر پائی نورمل پوچھا پاٹ کر کے ہی میں نے دادا جی کو منا لیا اور یہ دیکھو ابھی میں نے لگائی ہے مسین کپڑے ووش کرنے کے لیے فولی مسین ہے لیکن میں نے سیمی کی طرح یوج کیا ہے جب میرے پاس دونوں کپڑے ہوتے ہیں وائٹ اور رنگین تو ایک بار کے لیے میں کھالی ووش بھی لگاتی ہوں سیمی کی طرح یوج کرتی ہوں کیونکہ اس سے آپ کا سرحب بھی بچتا ہے اور پانی بھی بچتا ہے تو ایسی جرور جو فنکسن دی ہے ان کو یوج کر لینا چاہیے تو پہلے میں وائٹ کپڑے ووش کروں گی اس کے بعد رنگین والے فولی پہ کر کے چلا دوں گی تو کپڑے کافی جی ہو جاتا ہے کپڑے ووش کرنے اور یہ دیکھو اطول کے پاپا کی ایک شکایت رہتی ہے اور شاید ہر گھر میں ہر جنس کی یہ شکایت رہتی ہوگی کہ لیڈی جو کوئی بھی سمان سامنے نہیں رکھتی ہے یا چھپا کے رکھ دیتی ہے تو ان کو یہ پریس والے کپڑوں کے آروج رہتی ہے سامنے رکھا کرو سامنے رکھے ہوئے کپڑے چھوڑ گئے تو بلکل گیٹ کے سامنے میں نے ان کو سجا دیا جب وہ آئیں گے تو ان کو دیکھ جائیں گے بھی ہاں میں بلکل پاس میں رکھے ہوئے کپڑے چھوڑ گیا گھر پہ تو شاید مجھے ایسے لگتا ہے ہر گھر میں یہی کانی ہوتی ہوگی جو ہمارے ہیں تو شاید ان کی شکایت دور ہو جائے بلکل گیٹ کے سامنے رکھ رکھے میں نے اور ویڈیو جیسی بھی لگی ہو کومنٹ کر کے جرور دور